بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو مئی ہے اور دن ہے جمعیرات کا بہت اہم آج عمران خان صاحب کی ملاقات تھی اڈیالہ جیل میں اور آج کی اس ملاقات سے عمران خان صاحب نے جو اعلانات کی ہیں جو ہدایات دیئے ہیں جو احکامات دیئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور نظر ہی آ رہا ہے اور بلکہ نظر کے آ رہا ہے یہ پریکٹیکل ہونے جا رہا ہے کہ اصل جنگ اب چھڑنے جا رہی ہے اور وہ اصل جنگ ہے پنجاب کی جنگ تخت لہور کی جنگ دیکھیں آٹھ فروی کے انتخابات کے بعد ظاہر ہے کے پی کے میں تحریک انصاف کے حکومت بن گئی اور وہاں پہ تحریک انصاف کے پاس فری ہینڈ ہے گو کہ ان کے کارکن کل اغواہ ہوئے ہیں کامران اور اس پہ جو ریلیکٹنٹ ہے جو حکومت ہے وہ زیادہ بات کرنے پہ اور کوئی سٹرونگ ایکشن ابھی تک کے پی کے حکومت کی طرف سے نہیں ہوا لیکن اوورال ظاہر ہے وہاں پہ اب ان کے حکومت ہے تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کسی بھی طرح کا وہ پور ہے ان کے پاس وہاں پہ وہ ایجیٹیشن کریں وہ احتجاج کریں لیکن وہاں کے احتجاج اور لوگوں کے نکلنے کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں تو ان کے اپنی حکومت ہے پھر اسلام آباد شہر اقتدار کی بات کریں یہاں بھی تحریک انصاف کے لیے کافی سپیس کھلی ہے یعنی تحریک انصاف اب یہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے چوبیس گھنٹے سیکٹری ایٹ بھی تحریک انصاف کا چل رہا ہے اور تحریک انصاف عدالتوں میں بھی ان کے کارکن بھی آ رہے ہیں ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اسلام آباد میں بھی محول کھل گیا ہے اصل مسئلہ ہے پنجاب کا پورا نظام اس وقت پنجاب کے اوپر فوکسٹ ہے کہ کسی طرح سے بھی پنجاب کے اندر لوگ سوڑکوں پر نہ آئیں پنجاب کے اندر خوف کا بتنا ٹوٹے ہے اپنی بتیجی کی کہ اگر ہماری بتیجی کے لیے ٹاف ٹائم ہوا وہ پینک کر جائے گی اس کے پلے ہے کچھ نہیں پہلے ڈلیور وہ کر نہیں سکتی ٹک ٹاک بنا کے وہ معاملات چلا رہی ہے لیکن جس دن اس کو ٹاف ٹائم ملا اور نواشنی کو نظر آیا کہ میری بیٹی اب پینک ہو گئی ہے اور اس کے ہاتھ سے نکل رہی چیزیں وہ بیٹی کو کہے گا کہ حکومت چھوڑ دو بہانہ کوئی اور بنایا جائے گا وجہ یہ ہوگی اور سب کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے اور پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور امران خان نے دو تاہی اکسریت کے ساتھ آنا ہے الیکشن مہینے بعد کروائیں چھے مہینے بعد کروائیں آٹھ مہینے بعد کروائیں ہر آنے والے دن کے ساتھ امران خانی پاپولیٹی بڑھتی چلی جائے گی اور پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے وہ یہی نہیں کل رہے اور ابھی دیکھ خوف کبت ہے کوئی جلسہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا الیکشن مہینے بھی 21 اپریل والے الیکشن میں بھی تحریکین صاحب نے آخری دن محول بنایا اور قصور میں بڑا جلسہ ہوا جہاں پہ بکھر زرتاج گل گئی وہاں پہ بڑی حل چل تھی اور یہ سارے معاملات ہیں اب پنجاب پہ امران خان نے کہا ہے فوکس کریں اور پنجاب میں حل چل شروع ہونے جا رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آج امنان خان صاحب نے کیا کیا کہا ہے اس لیل کے والے سے بات کی کسانوں کے والے سے بات کی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں دیکھیں ایک تو عصد کیسر صاحب نے بتایا امنان خان صاحب سے مل کر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ملاقات کا وقت کام دیا گیا ہے وہ محول بھی فرام نہیں کیا جا رہا ہے جس میں ملاقات ہو سکے تو انہوں نے کہا ہے اس کی انہوں نے مضمت کیا ہے انہوں نے کہا یہ معاملہ ہم عدالت میں لے کر جائیں گے یہ معاملہ ہم پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے پھر انہوں نے بتایا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مومنٹ جو شروع ہونے جا رہی ہے اس کی قیادت اب لاہور جائے گی آج لاہور یہ پہنچیں گے اور لاہور میں یہ اہم ملاقاتیں کریں گے یہ بار کونسل سے ملاقاتیں کریں گے اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ملٹری کوٹس اور جو دیگر عدالتوں میں جو بے کونہ سیاسی قیدی ہیں ان کی فیملی سے ملیں گے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف پر ہم نے خود بہت تنقید کی کہ تحریک انصاف کے درجنوں بیسیوں سینکھنوں بے کونہ قیدی جنہوں نے دس دس ماہ جیل میں گزارے ان کو جو ہے وہ ملاقات تحریک انصاف کی لیڈرشپ اسلح سے نہیں کر رہی تو اس معاملے میں بھی آپ یہ بتایا جا رہا ہے پھر ایک اور چیز ہے وہ میں پوچھوں کا خیر جو تحریک انصاف کے وہاں پہ وقلہ ہیں ملک پرویز اقبال صاحب ہیں یا جو سلمان صاحب ہیں ان سے جنگ وکیل ہیں ان سب سے میں پوچھوں گا کیونکہ آج ہی ایک دوست نے میری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ آپ اس پر بات کوئی بھی نہیں کر رہا کہ دو ماہ پہلے جج نبید اقبال ایٹی سی کے جو ججج تھے ان کو تبدیل کیا گیا تھا ان کو او ایس دی بنایا گیا تھا اور وجہ آخر میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتائی تھی کہ وہ جواد اس کی کیا تھی اس پر دو پوائنٹ ایو ہیں ایک پوائنٹ ایو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کیونکہ انہوں نے ایک وکیل کو بیل دی تھی اور پھر اس پر اوفینڈ ہوئے تھے چیف جسس اور اس وجہ سے ان کو ایس دی بنایا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فیکٹر تھا کہ وہ نو ماہ کی زمانتیں دے رہے تھے اور بہت زیادہ زمانتیں دے رہے تھے اس لئے ان کو چینج کیا گیا لیکن حیران کن طور پر جو چیف جسس لوہاری کورٹ ہیں انہیں ابھی تک یہاں پہ کسی کو جج نہیں لگایا ویسے چیف جسس لوہاری کورٹ نے کچھ بہت زبردست چیزیں کی ہیں اس پر علاق سے بات کریں گے وہ بڑی شاندار انہیں چیزیں کی اس پر انہیں اپیشیٹ کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کی توجہ دلوانی چاہیے تحریک انصاف کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے آواز اٹھانی چاہیے دو ماہ ہو گئے ہیں جج تائنات نہیں ہو رہا ایٹی سی کا جس وجہ سے جو ہے وہ ابھی بھی جو بہت بڑی تعداد ہے تحریک انصاف کے بے گناہ سیاسی قیدیوں کی ان کی زمانتیں نہیں ہو رہی چالان پیش نہیں ہو رہے وہاں پہ ایٹی سی کا جج نبید اقبال صاحب کی جگہ کوئی نہیں آ رہا کسی کو نہیں لگایا جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے اس کے بعد آپ آگے آ جائیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ کو سپورٹ دیں ان کو مورل سپورٹ دیں پنجاب میں جائیں دیکھیں پنجاب میں دس مہی بہت امپورٹنٹ ہے دس مہی کو فیصل آباد میں جلسہ اینہوز کیا ہوا ہے سوزادہ حامد رضا صاحب نے اور شیخ وقاس اکرم صاحب نے شیخ وقاس اکرم صاحب دبنگ آواز زبردست آواز آپ نے ان کو اسمبلی میں سنتے ہیں اس سے پہلے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں رہے ہیں لیکن ان کی اسمبلی کے آپ گفتگو دیکھیں ان کے اوپر کوئی کرپشن کے الزمات نہیں ہے کوئی ان کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باقی سیاستدانوں کی طرح ماردھار کی ہو جو ان جماعتوں میں تھے اور ابھی بھی آپ دیکھیں اطلاعات ہیں کہ ان کا نام بھی یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایرانی تیل سمگلنگ کی ایک رپورٹ آئی ہے اس میں میرا خیال ہے مجھے کو بتا رہا تھا کہ ان کے اور ان کے والد صاحب کا نام اس لئے ڈال دیا گیا ہے کہ انہوں نے جب سے یہ جلسہ انہیں اس کے تو ان کا بھی اس میں نام ڈال دیا گیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب بڑا امپورٹنٹ تھا کہ پنجاب میں کسی ایک شہر میں ایسا جلسہ کرنا پڑے گا جس جلسے میں کٹ کھانی پڑے کٹ کھائی جائے ڈنڈے کھانے پڑے ڈنڈے کھائے جائیں لاتھیاں برداشت کرنی پڑے کی جائیں گرفتاریاں دینی پڑے دی جائیں لیکن ایک شہر میں جلسہ کرنا ہوگا خوف کا بود توڑنا ہوگا پنجاب کے سکوت کو توڑنا ہوگا جب تک ایک شہر قرمانی نہیں دے گا تب تک پنجاب پورے میں محول نہیں بنے گا اور اصل لڑائی پنجاب کی ہے تو کوئی بھی سامنے نہیں آرہا تھا تو پنجاب سے دو نام سامنے آئے ولینٹیئرلی سبزادہ حامد رضا صاحب اور شیخ وقا سکرم صاحب انہوں نے کہا جی ہم جلسہ کریں گے فیصلہ آباد میں جلسہ کریں گے اپنے زور آبادو پر جلسہ کریں گے گرفتار کرتے ہیں کر لیں جو کرنے مرسد کریں ہم جلسہ کریں گے اب تحریک انصاف اگر تو دس مئی کا یہ جلسہ ایک بار کر لیتی ہے پورا فوکس کر کے کر لیتی ہے سینٹرل لیڈرشپ فوکس کرتی ہے سارے سپورٹ کرتے ہیں شیخ وقا سکرم کو اور سبزادہ حامد رضا کو تو پنجاب میں جنگ چھڑ جائے گی اور پھر یہ جنگ ہاؤس آف شریف کا سیاسی سر لے کر جائے گی پھر تخت لاہور ان سے چھینا جائے گا کیونکہ یہ تو گراؤنڈ کیا پر ہو رہا ہوگا عدالتوں میں جو ہونے جا رہے ہیں وہ میں الگ سے کوشش کروں گا رات میں آپ کو بتاؤں کہ کیا زبردست ایک اقدام کیا ہے ملک شہزاد صاحب نے چیف جیسیس نے جس کے وجہ سے بڑا تھر تھر کام پرے اندر سے یوں چوٹ ڈاکو اور لٹے رہے ہیں منڈیٹ کے اور ویسے بھی فنانچلی بھی تو اب پنجاب میں یہ اسد کیسر صاحب اور یہ باقی جا رہے ہیں پنجاب میں انہوں نے یہ جو جلسہ اور اس میں اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ اگر ان کو اجازت نہیں دی انتظامی نے اب انہوں نے لہوری کوٹ سے رجوع کرنا پڑے گا ان کو سرداد حامد رضی صاحب کو اور شیخ وکاس اکرم صاحب کو اب یہ رجوع کرتے ہیں کب لگتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور ہو سکتا ہے ان کو دن تھوڑے سے آگے بھی کرنے پڑے ہیں اگر اجازت ان کو فوری طور پر نہیں ملتی لیکن اصل جو امتحان ہے تحریک انصاف کا سب سے بڑا وہ ہے دس مئی کا فیصل آباد کا جلسہ پہلا جلسہ آٹھ فوری کے بعد جو انتخابی مہم والے ہیں وہ اتنے میٹر نہیں کرتے اس میں پی ٹی آئی کوئی ایکسٹران نہیں ڈیلیور کر بھی نہیں سکی کوئی محول بنا بھی نہیں سکی اور یہاں پہ اصل امتحان دس مئی ہے دس مئی کا فیصل آباد کا جلسہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اوپر اس نظام کے اتنا فوکس ہے کہ میہ اسلم اکبال صاحب اور حماد عزیز صاحب کوئی باہر نیا نے دیا جارہا شدید تھریٹس ہیں ان کے لیے زمانتیں کروانے کے باوجود وہ باہر نہیں آ پا رہے کیونکہ بھتیجی کے معاملے میں یہ نظام بڑا سنسٹیو ہے کہ ہماری بھتیجی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہماری بھتیجی کو اجازت ہے کہ وہ مودی کی طرز پر کمپین چلائے کہ مودی ہے تو ممکن ہے مریم ہے تو ممکن ہے اور وہ سارا اس کو ساتھ خون نہیں ساتھ سو خون معاف ہیں بھتیجی کو کیونکہ بھتیجی اس وقت بہت نواز پینک کر گئی اور معاملہ تو اس کے ہاتھ سے نکلنے لے گئے نواز شیف نے بھانا کوئی اور بنانا ہے حکومت سرنڈر کر دینی ہے اور اس دن پھر محول بلکل جکسر بدل جائے گا تو یہ ہے معاملہ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی کہ اس پہ آواز اٹھائیں کہ امریکہ کو بیسس پاکستان میں دے دیا گئے ہیں اور عمران خان نے کہا اس کی مضمت کریں اس پہ آواز اٹھائیں اور بتائیں کہ ہم کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے پارلیمنٹ میں ان سے جواب لیں اور کسی صورت پاکستان کو کسی اور جنگ میں شریک نہ ہونے دیں کسی اور آگ میں نہ پاکستان کو جانے دیں یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ فلسطین پہ بھرپور بات کریں پارٹی کو کہا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دوبارہ یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ آواز بلاند کریں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے اور اوائیسی کو بھی کہیں کہ وہ آواز بلاند کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز پہ عمران خان نے آج جل سے پیغام دیا ہے اور یہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ پارٹی کے اندر کمپرومائز جائے وہ کوئی کتنا ہی کمپرومائز کیوں نہ ہو جب عمران خان کی دائیات آ جاتی ہیں اب جنگ لیڈرشپ ایکٹیو ہے آپ وکیلوں میں دیکھ لیں اگر حامد خان صاحب کمپرومائز جائے اور قاضی صاحب کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کروڑوں روپے کے ان کے کیسز وہ جیتے رہیں اور چلتے رہیں تو وہاں پہ پھر ابوزر سلمان نیازی انتظار پنجھوتا نہیں پنجھوتا علی جاز بٹر سمیر کھوسا یہ ینگ فیصل سامنے آ گئے ہیں اور ان کی عزت احترام مقام مرتبہ حامد خان صاحب سے پچاس گناہ زیادہ ہے اس وقت عوام کے اندر لوگوں کے اندر ان کی عزت ہے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ ان سے ملتے ہیں اور حامد خان صاحب کو کوئی جا کے ہاتھ میں لانے کا ربادار نہیں ہوتا عام پبلک کی بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کے جو کارکران قوم دیکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں پھر آن عباس بپی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عمیران خان نے کہا کہ بہت شرمناک ہے کہ پاکستان کی عدالتیں سبریم کورٹ سے انصاف کی طالب ہیں بپی صاحب نے کہ وہ بتائیں کہ کیا آٹھ فروری کو جو کچھ ہوا وہ کسی پریشر کے تحت نہیں تھا بلے کہا جو آپ نے نشان واپس لیا وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں تھا آپ کہتے ہیں کہ دباؤ نہیں ہے آپ کے اوپر خواتین کہہ دیوں کہ جو زمانتوں کی کیس نہیں لگ رہے کہ یہ عدلیہ کو پر دباؤ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کاضی فائز سے کوئی جواب دینا پڑے گا اور پھر انہوں نے کہا ابنان خان نے کہا کہ کسانوں کو ایشو کو بھرپور ہائی لیٹ کریں کسانوں کا ساتھ دیں اور یہ جو گندوں میں یہ کراچی سے باہر آگے کھڑی ہوئی تھی بحری جہازوں کے اوپر ادھر سے تو یہ خانہ پوری کی گئی ہے کسارہ وہ جو اجاز دی گئی اور منگوائی تو یہ پہلے سے منگوائی لی گئی تھی یہ بات کی آن آباس ببی صاحب نے اور انہوں نے کہا ابنان خان نے کہا کہ کسانوں کے مسئلے کو یہ جو سکینڈل ہے جو پانچ سو بیس عرب رپیہ جو کمایا گیا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا کسانوں کو اور پاکستان کی حکومت کو منان خان نے کہا اس کو عدالت لے کر جائیں تو انہوں نے کہا ہم اس معاملے کو عدالت لے کر جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ اعلان ہے بلکل تحریک انصاف کو ہر معاملہ قاضی صاحب کی عدالت میں لے کر جانا چاہیے تاکہ تاریخ میں ریکارڈ پر رہے گے کہ تحریک انصاف ہر معاملہ قاضی صاحب کے واسے لے کر گئی تھی اور قاضی صاحب نے ہر معاملے میں نون لی کو رسکیو کیا تھا شبلی فراز صاحب اور حلیم عدالشیخ صاحب کو بتایا گیا کہ ان کے منان خان صاحب نے کہا ہے تنظیم سازی کے حوالے سے یہ وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے فیصل آباد والی یہ اوریجنل تنظیم سازی ہے منان خان صاحب نے کہا ہے تنظیم سازی جو ہے اس پہ حلیم عدالشیخ اور ان کو کہا ہے کہ آپ سارا یہ ایکٹیو کریں اور تنظیم سازی کریں اور وجہ یہ بتائیے منان خان نے کہ نئی تنظیم سازی کی اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ نئے لوگوں کو ایکٹیو لوگوں کو دبانگ لوگوں کو بہادر لوگوں کو آگے لے کے آئیں کیونکہ جون اور جولائی بہت گرم ہیں بہت عام ہیں ہم نے لڑائی لڑنی ہے اور اس کے لیے ہمیں ینگ لوگ انرجیٹک لوگ دبانگ جرد ماند بہادر نیڈر لوگ چاہیے نئی تنظیمیں چاہیے اور فوری طور پر تنظیمیں مکمل کریں تاکہ ہم جون اور جولائی کی جو جنگ ہے وہ جیت سکیں وہ بہت گرم مہینے ہوں گے جون اور جولائی اور عمران خان صاحب نے جیلوں میں موجود جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ بات کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دو ماہ سے جو جائج نہیں لگ رہا ہے اس پر تحریکین صاحب کو بات کرنی چاہیے اور جو یاسمی راشد صاحبہ اور سنم جعوید اور علی حمزہ صاحبہ اور جتنی اور خواتین ہیں ان سب کے اوپر تحریکین صاحب کو برپور بات کرنی چاہیے کمل شہدہ صاحبہ نے مخصوص نشستوں پر بات کی انہوں نے کہا کہ کازی فائزہ صاحب کو بڑے سخت لہجے میں کہا کمل شہدہ صاحب نے کہا پریشر لینا چھوڑ دیں روحف حسن صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے کہا کہ کمیشنر راول پنڈی کا کھوج لگائیں میڈیا کو بھی کہا ہے امنان خان بھی کہہ رہا ہے کہ پتہ لگائیں کہ کمیشنر راول پنڈی صاحب کہاں ہیں جو انہوں نے اعتراف کیا تھا وہ غائب ہیں لا پتہ ہیں ان کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا یہ بات کی گئی ہے شبلی فراز صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ امنان خان اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے اندر بیٹھا ہے اور کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور اگر ہم سے بات کرنی ہے انگیجمنٹ کرنی ہے پہلے بے گناہ قیدیوں کو رہا کریں اور منڈیٹ امارا واپس کریں خان کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے خان جو ہے انہوں نے کہا کہ امنان خان اس دھرتی کا بیٹا ہے نواشر اور زرداری کی طرف باہر جانا چاہے تو فوراں جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا حلیم عادل شیخ صاحب نے بتایا کہ امنان خان نے کراچی اور سندھ کے عوام کا شکریہ دا کیا جو انہوں نے آٹھ سوڑی کو نکل کے ووٹ ڈالا اور امنان خان صاحب نے کہا ہے کہ سندھ تیار ہو جائے اور اب ہر پندرہ دن بعد سندھ میں جلسہ ہوگا یہ کہنا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کا بڑے علانات ہر چیز اسرائیل امریکہ امریکہ کو اڈے دینے کا معاملہ فلسطین کے مظالم کا معاملہ کسانوں کا معاملہ خواتین قیدیوں کا معاملہ پنجاب کا معاملہ منڈیٹ کا معاملہ کازی کا معاملہ ہائی کورٹس کا معاملہ ہر معاملے پہ امنان خان نے بات کی ہے تو محول گرم ہی رہے گا اور اس میں شدت آئے گی اس گرمی میں مجھے اپنی دعومیں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ